موسیقی اسلام علیکم و مرحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام آج میں آپ کے سامنے ایک خاص ریپورٹ لے کر آیا ہوں ایک ایسی خبر جس کو سن کر آپ پریشان اور حیران ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے آپ اس کو یقین بھی نہیں کریں گے جی ہاں ایک ایسی واردات جو انسان سے عام آدمی سے ہونا مشکل ہے مگر یہ ہو کر ہوا اور ایسی دن دہاڑے ایسی واردات ہوئی جن کو سن کر آپ چونک جائیں گے ہاں یہ میں آپ کو ریپورٹ دکھاتا ہوں ایک مسجد میں ہوئی دن دہاڑے چوری چندے کی پیٹی آنے ہنڈانی سے دن دہاڑے ہنڈانی کو توڑ کر چندے کی پیٹی کو توڑ کر دن دہاڑے ایک ماسوم بچے نے جس کی عمر سترہ اٹھرہ سال ہوگی اس لڑکے نے دن دہاڑے ہنڈانی توڑ کر پیسے نکال لیا اور دن دہاڑے سب کے سامنے مزید کے اندر رہ کر اس کو گناہ اور لے کر چلا گیا اور اتنی ہی حمت نہیں تو اس کی ریپورٹ کس طرح ہے آخر وہ چور کون ہے اور وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے وہ آپ کو تفصیل سے ریپورٹ دکھاتا ہوں میں لے کر چلتا ہوں اسکرین کے ساتھ اور میرے ساتھ جو معاملہ پیش آیا کس طرح میں نے اس کی تحقیق کی کس طرح اس کو میں نے انکوری کی اس تفصیل سے میں آپ کو بتاتا چلو تاریخ ہے پچیس تاریخ اگشت کا مہینہ دو ہزار بائیس اس دن اصل کے نماز کے بعد میں بچوں کو پڑھانے لگا تھا بچوں کو پڑھاتے پڑھارتے تہلتے ہوئے گیٹ کے پاس پہنچا اور وہاں پر میں نے میری نظر اچانک ہندانی پر گئی چندے کی پیٹی پر گئی وہاں پر دیکھا تو اس کا تالہ ٹوٹا ہوا ہے اس کا کفل ٹوٹا ہوا ہے مجھے دیکھ کر حیرانی ہوئی اور میں نے اس ہندانی کو کھول کر دیکھا تو اس کی اندر سے پیسے غائب ہو چکے تھے میں بہت پریشان ہوا کہ آخریہ اسی بات کیسے ہو گئی اور میں نے سیدھا مزید کے سیکیٹری صاحب سنائی اور انہوں نے کہا کہ کیامرے پر چک کرو آخریہ چور کونے پتا چلے گا میں ٹھیک ہے کہہ کر کیامرے پر چک کرنے لگا آخریہ پریشان ہوں کہ کس دن کا میں دیکھوں کون سے دن سے کیامرہ کس دن چوری ہوئی کیسے پتا چلے گا پھر مجھے اچانک خیال ہوا کہ کس دن پہلے ایک دو ہفتے پہلے چندے کیلئے گیا ایک دھر سے کچھ چلڑ پیسے ناس ملے تھے vasive شلڑ پیسوں کو میں نے ایک پھیلی میں ایک پیلاشتی کور میں پیاک شرک کی ہونڈانی کے اندر منیت ڈال دیا وہ دو دن کا فرق تھا اور اس وقت وہ جیسے میں چندے کی پیٹی میں چلڑ پیسے ڈالا تو چلڑ کی آواز دل Realrobe نہیں آئی بلکہ جیسے جس طرح پیسوں سے ربúsica بھی بھری ہوئی ہے تو جس کی وجہ سے جلدر گرنے کے وجہ سے آواز نہیں آتی تو میں نے اس طرح ڈال دیا تھا تو اس خیال کے اندر سے اس طرح سے میں خیال کر کے تقریباً دو ہفتے کی بعد ہے اس طرح سے میں نے اس کو دو ہفتے کا رکاٹنگ چک کرنے لگا اور اکثر جہاں پر ہی ہوتا ہے رات کی اندر رات میں چوری ہوتی ہے میں نے چارات کے وقت کے سارے کیامرے کی جتنی رکاٹنگ ہے قریباً دو ہفتے تک کا چک کرنے لگا اور دن کا پتہ نہیں کہ کب کیا ہے کون سے رات کیا ہے سارے دن سارے رات میں اس کو تلاش کرتا رہا پوری رات کے بارہ آسد عشاء کی نماز جسی ختم ہی اس سے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک کے آنے تک سارے رکاٹنگ چک کرتے گیا قریب چار دن پانس دن کا شہ دن کا ہو چکا ہے آخر کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا میں حیران اور پریشان ہوں کیا کریں کیا کریں کیسے ڈھونے تو پھر اچانک جمعہ کا دن تھا جمعہ کے دن میں مزید صاف کرنے لگا صاف کرتے کرتے ویہاں جب حاصلوں کو جانی مزوں کو سیدھا کرنے لگا تو جانی مزوں کے نیچے سے مجھے کچھ پرانے پھٹے نوٹ اور چلدر کی تھیلی ملی وہ مجھے شک ہوا کہ ہاں تو اس چور نے دین دہاڑے چوری کر کے یہاں پر پیسہ گن کر رکھر گیا ہے میں اس حساب سے دین کے خیال کرتے ہوئے اور مجھے اس بات خیال ہوا کہ یہاں پر میں ایک دن فجر زہر کی نماز کے بعد میں نے ازان دینے کے بعد جب دیکھا تھا جانی ماز کے نیچے تو کچھ چلدر وغیرہ پڑا ہوا تھا مجھے لگا کہ کسی نمازی کا چلدر پیسہ گرا ہے تو اٹھا کر میں اس کو رکھ دیا تو شاید میں آئے تو لے لے اور اسی کے ساتھ میں بعض کچھ خیال اگرہ بھی رکھے ہوئے تھے میں نے سوچا ہاں کسی کا ہوگا میں اسی ہی رکھیا تو اس خیال کو یاد آتے ہی میں سوچا ہاں یہ تو میں نے دو دن پہ نہیں کچھ کیا تھا تقریبا میں پھر ریکارڈنگ چیک کرنے لگا تو چیک کرتے کرتے زہر کی نماز کی خریف چوبیس تاریخہ ڈیٹ نظر آیا تو اچھا میکی بات یہ ہوئی کہ چور وہاں پر نظر آیا چور نظر آیا جو مسجد کے اندر گھوس کر سب سے پہلے مسجد کے چیزوں کو چیک کرنے لگا علماری کبار وغیرہ کو توڑ کر دیکھنے لگا جھاکنے لگا اور کچھن کے اندر بھی جا کر ساری چیزیں دیکھنے لگا اس کے بعد پھر اس کا خیال کرتے ہیں انہیں پوری ریکارڈنگ ریویس کرتے ہوئے دیکھا تو تفصیل کے ساتھ میں بتاتا کہا ہوں وہ جس دن چوری ہوئی تھی وہ دن تھا چوبیس آگشت دو ہزار بائیس اس دن ٹھیک آٹھ بچ کر سنتیس منٹ یا سنتانیس منٹ پر وہ مسجد کے اندر داخل ہوا مسجد کا داخل ہونے کے بعد گیٹ کی وجہ سے نئی مسجد کے اندر چلا گیا پھر نئی مسجد سے پھر واپس لوٹ آیا پھر ہنڈانی کے اوپر چندے کی پیڑی اوپر کچھ ٹوپیوں اغیرہ رکھے ہوئے تھے ان ٹوپیوں کو اٹھا کر سیڈ میں رکھ دیا پھر ناجہ نے کیامرے میں سے بھی اتنا نظر آیا پھر اس کے بعد ناجہ نے کہاں گیا یا باتروم گیا کہاں گیا معلوم نہیں کس دیر کے بعد پھر لاؤٹ کر مزید کے اندر کے حصے میں مزید کے اندر کے حصے میں آیا وہاں پر آنے کے بعد سب چیز ٹٹھولنے لگا دھوننے لگا کہ آخر کیا چیز ملے گی بیرو کو بھی ہاتھ لگا تو گھومانے لگا یہاں ماں کچھ تلاش کرنے لگا یہاں تک ایمپلیفر کے باکس کو بھی کھول کر دیکھنے لگا پھر اس کے بعد کچھن کے اندر جو جماعت کا جو کچھن وہاں پر بھی جا کر تلاش کیا موسیقی موسیقی کچھ دیر تو بہت دیر کے بعد وہاں سے واپس آیا موسیقی اس کے ہاتھ میں کبگیر لے کر آیا موسیقی موسیقی کبگیر لے کر باہر نکلا موسیقی اور آ کر آدمی کو بچتے بچاتے ہوئے دن دہارے میں وہ چندے کی پیٹی کو اس کبگیر سے توڑ دیا توڑ کر بازو رکھا پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے دیکھتے ہوئے آدمیوں کو دیکھتے ہوئے پیٹی کے اندر ہاتھ ڈال کر پیسے نکالتے گیا تھوڑے تھوڑے اور لے جا کر باترو مغیرامی جمع کرتا رہا اپنی جگہ میں اپنے جعبوں میں بھڑتا رہا یہاں تک کہ تین بار چار بار یا سات بار اسی طرح کرتے رہا جیسا اپنے مساجد کے اپنی گھروں کی حفاظت کریں کھلے وغیرہ نہ رکھیں دن دہارے کہیں پہ بچھوڑی ہو سکتی ہے تو میں بات کو آگے بڑھتا ہوا چلوں کہ جیسے ہی جب پیسہ پورا نکل گیا پیٹی کے اندر سے وہ لے کر مزید کے اندر آیا آنے کے بعد ادھر دیکھتے ہوئے پھر کونے میں کھڑے ہو کر وہاں بیٹھ کر پیسوں کو گننے لگا ایک بات یہاں بتا دو جو چوڑ تھا خریب 18 سال کا ہوگا جو ماسک پہنا ہوا تھا اس کا چہرہ صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے صاف نظر نہیں آ رہا ہے کہ چھوڑ کا آخر پیچھانے کیسے تو بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب پیسے گنا خریبر معلوم نہیں کتنی دیر گنا پھر اس کے بعد گن چکا تو پھر آدھا ایک گھنٹے کے بعد پھر اٹھا سارے پھرے بیرو اگر آپ تلاش کرنے لگا تو بیرو توڑنے لگا پھر توڑنے کی کوشش کرا ہر طرح تلاش کرنے لگا جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کرتے کرتے اس کو جب کچھ نہ ملا تو پھر آپس بیٹھ کر وہیں کیامرے کے نیچے آ گیا وہ کیا کر رہا تو کیامرے میں نظر نہیں آیا خریباً ایک گھنٹہ بڑھانے کے بعد پھر دیکھا وقت بجا شاید دس بج کر یا تیر پن منٹ یا ایک آنمنٹ اس ور اٹھ کر پھر وہ اپنے ہاتھ کو صدارہ صحیح کیا توال وغیرہ سے اپنے ہاتھ وغیرہ پوجہ کی جھٹکا پھر موبائل نے کہا کچھ بات کی اور وہاں سے باہر وہ نہیں اکل گیا دیرے دین دہاڑے ماسک پہن کر صبح کے نظروں سے آگے گزر گیا یہاں سے گزرنے کے بعد یہاں تک ہم نے نظر توڑائی یہاں تک ہم نے ریکوارڈ دیکھا اور اس وقت تحقیق بات کی اور اس کے بعد آخر تحقیق کرتے رہے کہ آخر ایسا کون آدمی ہے جو کون لڑکا ہے جو دین دہاڑے اس طرح کی چوری کر سکتا ہے وہ بھی ماسک پہن کر ہم بڑے پریشان اس کو تحقیق کرتے رہے کچھ راز مل نہیں رہا تھا آخر کرتے کرتے جہاں پر بھی لوگ نظر آتے لڑکے نظر آتے ان کو ہم بور سے دیکھتے ہوں سے تحقیقات کرتے پوچھتے چھوہ کا کہیں پر پتا نہیں چل رہا تھا اڑوس پڑوس کے لڑکوں سے بھی پوچھا تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا آخر میں آخر چلتے جلتے میں بھی راستے میں اگر کوئی اس طرح کا نظر آتا تو اس کو ویڈیو بناتا اور اس کو ماسک پہنا کر دیکھتا اور اس کو میاج کرتا کہ کیا وہی لڑکا ہے مگر ہم پریشان ہو رہا ہوں کہ کچھ نہیں سمجھ میں آخر کیا کریں اچانک دو دن تین دن گزر گئے اور تاریخ جیسے تیس تاریخ کو اس سے پہلے رات کو جماعت آئی تھی جماعت رہی اور بارش کا زونوں کا موسم تھا بارش ہی ہو رہی تھی اور مسجد کے اندر کی حصے میں بارش کے جانسے اندر بھی چکا تھا اور جماعت جب تھی تیس تاریخ کو صبح کے دن پانی جم گیا تھا سکھانے کے لیے جماعت ایک ساتھی نے اندر گیا ایک کپڑا نظر آیا اور اس سے پوچھنے لگا اور میں جب کسی کام سے مسجد کے اندر داخل ہوا تو دیکھا ہوں کہ وہاں پر وہی کپڑا جو پڑا ہوا ہے پڑا ہوا ہے دو کہا میں تاجو بھائی سب یہ کپڑا تو اس کا ہے کئی سے پڑا ہے پھر اس کے بعد میں میں نے تحقی کیا ضرور اس نے واپس ان کپڑوں کو پھیکا ہے پھر میں نے کیاملے کے طرف آیا اور پھر سارے ریکارڈ چیک کرنے لگا پچیس تاریخ کو چیک کرا تو وہاں پر کچھ نظر نہیں آ پھر میں نے جہاں پر ہم نے ریکارڈنگ کو چھوڑا تو وہاں سے پہنچا واپس گیا تھا واپس آتے ہوئے پھر اسی کو ایک گھنٹہ آدھے گھنٹے کے چیک کرا تو وہ نظر آ گیا واپس پونہ گھنٹے کے بعد واپس لوڈ کر رہا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا رکھا ہوا ہے تھیلی ہے اور ساتھ میں مزید کے اندر داخل ہوا مزید میں داخل ہو کر مزید کے اندر کپڑا رکھا پھر اس کے بعد وضو خانے میں جا کر موہاتھ وغیرہ دھویا پھر مزید کے اندر آ کر نٹڈر ہو کر وہ کپڑے تبدیل کرنے لگا اب اس کو پتا نہیں چلا کہ یہاں پر کیامرہ لگا ہوا ہے وہ ماسک میں ڈھکا ہوا آدمی وہ لڑکا آخر بے نخاب ہو گیا اور اس کا چہرہ نظر آ گیا جیسا کہ آپ تمام حضرہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا چہرہ کیامرے میں نظر رہا ہے ایسا نیٹر ایسا بہادر ایسا چالا ایسا چالباز لڑکا ایسا چور ہم نے آس تک نہیں دیکھا اس لڑکے نے قریباً دس آٹھ دس میٹ رہے کر کپڑا بدلا موسیقی موسیقی اس کے بعد پرانا کپڑ جتنا جو پہناوا تو وہیں اڑھا کر کیچن میں پھیک دیا پھر آرام سے پھر ماسٹ پہن کر چلا گیا مہترم حضرات اگر آپ کو اس طرح کا کہیں لڑکا نظر آئے تو ضرور اطلاع دیں ضرور خبر دیں اور خاص کر آپ اپنے مساجد کی اپنے گھروں کی حفاظت کریں تاکہ اس طرح کا واقعات کبھی دوبارہ نہ ہونے پائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات سے گزاری چھے یہ ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے شیئر کریں گے السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی